اسلام علیکم تلوہ طالبات پچھلی ویڈیو میں ہم نے امارے درسی کتاب کا جو پہلا سبق ہے اس کے تین حصے پڑھ لیے ہیں اب آج ہم اس کا آخر حصہ پڑھیں گے ابھی ہم آدیس کو پڑھ رہے ہیں اور اس کے سمجھنی کوشش کر رہے ہیں پہلا جملہ دیکھتے ہیں اِنَّا لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِنسَانِ الْحَيَعُ اِنَّا میں نے اس سے پہلے بتا دیا ہے ایک حرف ہوتا ہے حرف مشابہ بلفل یعنی یہ اپنے بات کے آنے والے اسم کو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں خلقن کو مفہول کی طرح کر دیتا ہے یعنی مفہول کی طرح وہ حالت نسلوں میں چلا جاتا ہے یہاں پہ اس لئے دیکھ رہے ہیں کہ خلقن کا جو آف ہے اس پر دو زبر ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں بے شخص سے لِكُلِّ دِينِ لِي لِي اے مطلب لِي ایک حرف جر ہے اس لئے اس کے بعد کا آنے والا جو اسم ہے خلی وہ حالت جر میں ہے اور دینین یہ بھی حالت جر میں ہے اس لئے کہ مضاق علے بن رہے ہیں خلی کا مطلب ہر اور دینین مطلب دین خلقن کردار وَا مطلب اور خلقن مطلب کردار الاسلام مطلب اسلام الحیاء مطلب حیاء ترجمہ کریں گے اس کا بے شک ہر دین کا ایک کردار ہوتا ہے اور اسلام کا کردار حیاء ہے مطلب یہ کہ ہر دین اور ہر مذہب کی ایک ایسی خصوصیت بھی ہے جس سے وہ جانا جاتے ہیں اور جس کے ذریعے وہ دوسروں سے الگ ہوتا ہے تو اسلام کے ایک اہم کردار ایک اہم جو خصوصیت ہے وہ حیاء ہے ساتو جملہ ہے لَيْسَ شَدِيدُ بِسْسُرْعَ اِنَّمَا شَدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ اِنْدَ الْغَزَبِ لَيْسَ مطلب نہیں ہے الشدید مطلب جو بہت سخت جان ہو یا پھر پہلوان کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں یعنی جو بہت ہی سخت قسم کا آدمی ہو اس کو ہم الشدید کہتے ہیں بی مطلب سے ذریعے اسرعا مطلب شکست کسی کو شکست دے دینا کسی کو ہرا دینا بی ایک حرف جر ہے اس لئے تاپر ہمیں زیر دیکھ رہا ہے کیونکہ یہ حالت جرم ہے اِنَّمَا مطلب بے شک الشدید پہلوان وَقْتَ الْغَزَبِ اِنْدَ مزاقلے بنے گا ترجمہ کریں گا ہم اس کا پہلوان وہ نہیں جو شکست دے دے بلکہ وہ پہلوان وہ ہے جو قابو رکھے اپنے آپ پر غصے کے وقت یعنی پہلوان یا کوئی بہت ہی طاقتور انسان وہ نہیں جو کسی کو بھی ہرا دے بلکہ طاقتور انسان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے کنٹرول میں رکھے اور غصے میں کوئی ایسی چیز نہ کر لی جس کے ویجے سے دوسروں کا یا اس کے خود کا نقصان ہو اگلی حدیث ہے یا بنیہ اذا دخلت اہلکا فسلم فتکون برکتن علیکا وعلا اہلی کا یا مطلب اے یہ لفظ ہے جو کسی کو پکارنے کے لئے استعمال کیا آیت ہے بنیہ میرے چھوٹے بچے اذا مطلب اگر دخلتا تم داخل ہو تم جاؤ اہلکا تمہارے گھر والوں پر یعنی تمہارے گھر والوں کے پاس جاؤ اہلکا مفہول بھی یہ ہے دخلتا کا فسلم فمطلب تو سلم سلام کرو یہ ایک فعل امر ہے فتکون فتو تکون وہ ہوگا برکتن برکت علیکا تم پر علا مطلب پر اکا مطلب تم وعلا اہلی بیتی کا وعلا مطلب اور علا مطلب پر حرف جر ہے اس لئے اہلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے آخری حرف پر زیر لگائے بیتی کا تمہارے گھر بیت کے تا پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیر ہے اس لئے کہ اہلی کا مضاق علی ہے ترجمہ کریں گے اے میرے بچے اگر تم تمہارے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کرو تو تمہارے لئے برکت ہوں گا اور تمہارے گھر والوں کے لئے بھی یہ تمہارے گھر والوں پر یعنی جب تم گھر پہ جاؤ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹے بچے کے لئے نصیت ہے کہ جب بھی تم گھر پر جاؤ تو گھر پر جانے کے بعد میں سلام کرو کیونکہ وہ جو سلام ہے تمہارے لئے اور تمہارے گھر والوں کے لئے ایک برکت کا سبب بنے گا اور برکت کی وجہ بنے گا اگلا جملہ ہے انا عندہ ذنی عبدی بی و انا معاہ حیسو یزکرونی کہ میں انا مطلب میں عندہ مطلب پاس ذن مطلب گمان عبدی عبد مطلب بندہ اور یا مطلب ای مطلب میرا میں میرے بندے کے گمان کے پاس ہوں و مطلب اور انا مطلب میں معاہ معاہ مطلب ساتھ اور ہو مطلب اس کے حیسو مطلب جہاں جس وقت یزکرو وہ یاد کرتا ہے یزکرو فیل مزارہ واحد مذکر غائب کا سیغہ اور نی مطلب مجھے ترجمہ کریں گے اس کا میں میرے بندے کے میرے تعلق سے گمان پر ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جہاں وہ مجھے یاد کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ میرے تعلق سے جس طرح گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہوں یعنی اگر میرے تعلق سے اچھا گمان کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا رہتا ہوں وہ میرے تعلق سے میرے تعلق سے برہ بدگمانی کرتا ہے تو اس کے ساتھ میں پھر میں برا ہو جاتا ہوں اور جب بھی کوئی بندہ مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں وہاں اس کے ساتھ موجود ہوتا ہوں کہ یہاں پہ دو چیزیں معلوم چلتے ہیں ایک تھی کہ اللہ تعالیٰ کی تعلق سے ہمیں اچھا ہمیشہ اس نے ذن رکھنا چاہیے گمان اللہ تعالیٰ کی تعلق سے اچھا رکھنا چاہیے اور اس کا ذکر اس کو ہمیشہ یاد کرتے رہنا چاہیے وہ ہمیشہ ہمیں اپنے ساتھ میں رہیں گا اس سبق کا آخری جملہ ہے ان اللہ یحب العبد یتفض المہنت یستغنی بیہ ان الناسی انہ مطلب بے شک اللہ اللہ انہ کا اسم اللہ ہے اس لئے اس کے آخری حرف پر زبر آیا ہے یحب وہ پسند کرتا ہے یہ فعل مزار ہے واحد مذکر غائب کا سیغا ہے وہ پسند کرتا ہے العبد بندے کو العبد مفول بیہ یحب یحب فعل کا مفول بیہ العبد اس لئے اس کے آخری حرف پر ہم دیکھ رہے کہ زبر آیا ہے یتخیز وہ اختیار کرتا ہے المہنتہ پیشے کو یستغنی وہ بے نیاز ہوتا ہے بیہ بی مطلب سے ذریعے اور ہا مطلب اس کے انیناسی لوگوں سے ان مطلب سے انناسی مطلب لوگ ان حرف جر ہے اس لئے انناسی مجرور ہوں گا اور اس کے آخری حرف پر زیر آیا ہے المہنتہ یتخیز کا مفہول بھی ہے ترجمہ دیکھتے اس کا بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس بندے کو جو کسی پیشے کو اختیار کرے جس کے ذریعے وہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو کوئی بھی پیشہ اختیار کرتے ہیں تاکہ وہ اس پیشے کے ذریعے پیسہ کمائیں اور لوگوں سے بے نیاز ہو جائے بے نیاز ہو جانے کا مطلب یہ کہ لوگوں کے مدد کی ضرورت نہ رہے یعنی وہ پیشہ اختیار کرتے ہیں اور اپنے پیسے خود ہی کماتے ہیں اور اس کے ذریعے دوسروں پر کیسے لوگ پسند ہے جو اپنی مہنس سے اپنا خود کا حلال کمائی کماتے اور دوسروں کے اوپر depend نہیں ہوتے بلکہ دوسروں کی مدد سے وہ بے نیاز ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اب ہم اس سبق کے سوالات اگلی ویڈیو میں حل کریں ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم